الَّذِي جَعَلْتَو لِلْمُسْلَمِينَ آعِيدًا دوسرا اجتماعِ نماز قومی مرکز شاہ جمال میں ہوا نمازِ عید کا آغاز با اقتدائے مولانا نیاز عباز غلو صاحب ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے ہو گیا اور اختتامِ نماز پر مومنین میں ریفریشمنٹ بھی تقسیم کی گئی نمازِ عید کا تیسرا اجتماع فردوسی قبرستان فیروزپور روٹ پر ہوا قبلہ احمد قاسمی صاحب نے ٹھیک نو بجے نمازِ عید کا آغاز کر دیا بعد از نماز ناشتہ نمازیوں میں تقسیم کیا گیا تینوں مراکز پر خطبات کے بار انجمنِ حسینیہ کے زیرے تمام چلنے والے تمام پروجیکٹس میں خیر و برکت کی بھی دعا کی گئی انجمنِ حسینیہ کی جانب سے تینوں مراکز پر نماز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جن میں صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات سر فہرست تھے اس کے علاوہ تھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں ان تمام مراکز پر انتظامات میں ورکرز کی شب و روز کی محنت شامل ہے جنہوں نے اپنی عید کا دن بھی مومنین کی اور انجمنِ حسینیہ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا تمام افرادِ قوم سے گزارش ہے کہ ان تمام ورکرز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور ان کو بھرپور عزت دیں کیونکہ ان کا اصل عجر تو یقیناً اللہ کے پاس محفوظ ہے یقیناً یہ تمام آمالِ خیر ہمارے ڈونر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوتے ہیں اور انہی کے دیئے گئے احتیاط پوری ذمہ داری اور احساسِ امانت کے ساتھ خرچ کیے جاتے ہیں اللہ ہمارے تمام ڈونرز کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے شعبہ نشروعشات انجمنِ حسینیہ خواجگان ناروالی ریجسٹرڈ لاہور